السلام علیکم گائز ویلکم ٹو یوٹیوب چینل لرن ایزی نالج جی تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہے اپنے پیاروں کے ساتھ رہے اور خوشیہ بارتے رہے جی تو گائز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے اس چینل کے اوپر ایک نئی سیریز شروع کی ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو انگلیش پڑھنے میں موس کرنے میں بھی جو ہے وہ ان کو مشکل پیش آتی ہے تو ہم نے جو ہے یہ ایک سیریز شروع کی ہے جو کہ چار ہزار لفظوں پر مشتمل ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہوایا چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جی تو چلتے ہیں جی تو گائز ہمارے پاس جو فرسٹ ورڈ ہے ہمارا وہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے خود یعنی کس کی بات ہو رہی ہے کسی سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے اور وہ اسی کے بارے میں ہو رہی ہے انہوں نے خود سنٹینس میں اس کو ہم استعمال کریں گے انہوں نے خود کو جل آیا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس no ourselves کسی سیکنہ میرا چکے ہیں ہم ہیں ہم Going یعنی اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں ourselves we did it ourselves ہم نے یہ خود کیا we did 보니까 it it ourselves بد we did it ourselves ہم نے یہ خود کیا Next word After After کا مطلب بعد میں After dinner I'll go After بعد میں Dinner یعنی کہ Dinner کے I میں will go چلا جاؤں گا After dinner I'll go Dinner کے بعد میں چلا جاؤں گا Next word Throw 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 کا مطلب کے ذریعے سے Throw کے ذریعے سے He went Throw the car وہ car کے ذریعے گیا He وہ went گیا Throw the car car کے ذریعے سے وہ car کے ذریعے گیا Follow Follow کا مطلب پیروی کرنا اطاعت کرنا کسی کی فرما برداری کرنا Follow پیروی کرنا I am follow you میں تمہاری پیروی کر رہا ہوں I میں I am ہوں follow پیروی کر رہا You آپ کی یا تمہاری I am follow you میں تمہاری پیروی کر رہا ہوں Next word Such Such کچھ کا مطلب اس طرح یا ایسے I have never seen such a beautiful house I, میں نے have never seen کبھی نہیں دیکھا such a beautiful house such ایسا a beautiful پیارا house گھر I have never seen such a beautiful house میں نے ایسا پیارا گھر کبھی نہیں دیکھا next word each each کے مطلب ہر ایک memorize each words ہر لفظ ہفظ کریں memorize ہفظ کرنا یعنی کہ یاد کرنا each ہر ایک words لفظ کو memorize each words ہر لفظ ہفظ کریں about about کے بارے میں کے متعلق about کے بارے میں tell me about herself مجھے اس کے بارے میں بتاؤ tell me مجھے بتاؤ about کے بارے میں ہر سیلف اس کے tell me about ہر سیلف مجھے اس کے بارے میں بتاؤ next word kind kind کا مطلب مہربان kind مہربان شفیق یعنی پیار کرنے والا نرمی کرنے والا be kind مہربان اب اب یا ابھی at home گھر پر he is now at home وہ اب گھر پر ہے next word build build کا مطلب تعمیر کرنا بنانا a house a house is being build گھر کی تعمیر ہو رہی ہے a house گھر کی is ہے being ہو رہی build تعمیر a house is being build گھر کی تعمیر ہو رہی ہے way way کا مطلب راستہ way راستہ this is not right way یہ دروست راستہ نہیں ہے this یہ is ہے not not کا مطلب نہیں کسی چیز کو مسترد کرنا منہ کرنا not نہیں right way دروست راستہ this is not right way یہ دروست راستہ نہیں ہے therefore لہٰذا اس لیے therefore اس کا مطلب ہے لہٰذا اس لیے she come first therefore she got seat وہ پہلے آئی اس لیے اسے اچھی seat مل گئے she come وہ آئی first پہلے therefore اس لیے she got اسے مل گئی seat seat she come first therefore she got seat وہ پہلے آئی اس لیے اسے seat مل گئی then پھر اس وقت then اس کا مطلب ہے پھر اس وقت i was at home then میں اس وقت گھر میں تھا i میں was تھا at home گھر میں then اس وقت i was at home then میں اس وقت گھر میں تھا then پہلا جو ورد تھا وہ تھا t h e n یہاں پہ جو ورد ہے ہمارے پاس t h a n then guyz اس کا صرف spelling کا اور meanings کا فرق ہے لیکن اس کی pronunciation دونوں کی سیم ہے ٹھیک ہے i am faster than you i am i am یہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یہ دراصل i am کی short form i am faster than you میں تم سے زیادہ تیز ہوں یعنی یہ مقابلے کے لئے استعمال ہوتا than کا مطلب بنسبت مقابلے کے لئے i am faster than you میں تم سے زیادہ تیز ہوں next word still still کا مطلب اب بھی ابھی ابھی she is still sitting there وہ اب بھی وہاں بیٹھی ہے she وہ جن کے لڑکی is still ابھی بھی sitting بیٹھی there وہاں she is still sitting there وہ اب بھی وہاں بیٹھی ہے next word ہے امار پاس yet ابھی تک تاہال yet ابھی تک i have not answered yet میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا next word already already کا مطلب پہلے سے already پہلے سے i already know میں پہلے سے جانتا ہوں i میں already پہلے سے know جانتا ہوں i already know میں پہلے سے جانتا ہوں afraid آفریڈ آفریڈ کا مطلب خوف زدہ ڈرہ ہوا the child is afraid of the lion بچہ شیر سے ڈرہ ہوا ہے the child child بچہ یہ ایک بچے کے لئے استعمال ہو رہا ہے child ایک بچے کے لئے اگر زیادہ بچے ہوتے تو ہم لکھتے children the child بچہ یعنی کہ ایک بچہ is ہے afraid ڈرہ ہوا خوف صدا of the lion شیر سے the child is afraid of the lion بچہ شیر سے ڈرہ ہوا ہے agree agree کے مطلب متفق ہونا رضا مند ہونا یعنی کسی بات کو مان لینا agree متفق ہونا I میں agree متفق ہوں with you آپ سے I agree with you میں آپ سے متفق ہوں angry angry کا مطلب ناراض ہونا angry ناراض ہونا I am angry with my sister میں اپنی بہن سے ناراض ہوں I میں am ہوں angry ناراض with my sister اپنی بہن سے I am angry with my sister میں اپنی بہن سے ناراض ہوں next word ہے ہمارے پاس arrive arrive کا مطلب پہنچ na arrive پہنچ na the bus arrived on time bus وقت پہ پہنچ گئی the bus arrived پہنچ گئی arrive first form arrived ed ہے تو یہ second form ہے اور یہ past sentence کے لئے استعمال ہو رہی ہے یعنی گزر چکا ہے وہ time on time وقت پہ the bus arrived on time بس وقت پہ پہنچ گئی attack attack حملہ کرنا the lion attacked ali first شیر نے پہلے ہی ali پر حملہ کیا the lion شیر نے attacked حملہ کیا ali first پہلے ali پر the lion attacked ali first شیر نے پہلے ali پر حملہ کیا clever 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 کا مطلب چالاک she is a clever girl وہ ایک چالاک لڑکی ہے she is a clever girl وہ ایک چالاک لڑکی ہے she وہ لڑکی is a clever یعنی چالاک girl لڑکی she is a clever girl وہ ایک چالاک لڑکی ہے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس قرول قرول کا مطلب ظالم قرول ظالم وہ ایک ظالم آدمی ہے آخر کار تم نے پاس کر لیا امتحان آخر کار تم نے امتحان پاس کر لیا نیکسٹ ورڈ ہے ہائٹ ہائٹ کے مطلب چھپانا ہائٹ چھپانا تم نے میرا کلم کہاں چھپایا ہے کہاں تم نے چھپایا ہے میرا کلم تم نے میرا کلم کہاں چھپایا ہے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہنٹ ہنٹ کا مطلب شکار کرنا ہنٹ شکار کرنا آئے ہنٹڈ آس پیرو میں نے چھپایا کا شکار کیا آئے میں نے ہنٹڈ شکار کیا آس پیرو چھپایا کا آئے ہنٹڈ آس پیرو میں نے چھپایا کا شکار کیا لات لات کا مطلب بہت سارے دھے رو لات بہت دھے رو دیر آر لوٹ آف پیج ایڈ بوک دیر آر لو ہے لوٹ آف بہت سارے پیجز یعنی ورک ان بوک کتاب میں دیر آر لوٹ آف پیجز ان بوک کتاب میں بہت سارے ورک ہیں میڈل میڈل کا مطلب درمیان میں بیچ میں کیپ دا چیر ان دا میڈل آف روم اس کرسی کو کمرے کے بیچ میں درمیان میں رکھیں کیپ رکھیں دا چیر کرسی کو ان میں دا میڈل درمیان میں آف روم کمرے کے نیکسٹ ورڈ ہے مومنٹ مومنٹ لمحا مومنٹ لمحا آئی واز اونلی آ فیو مومنٹ لیٹ فور بس مجھے بس کے لیے چند لمحے ہی دیر ہوئی آئی واز مجھے ہوئی آنلی صرف آ فیو مومنٹ چند لمحے لیٹ دیر فور بس بس کے لیے آئی واز آئی واز آنلی آ فیو مومنٹ لیٹ فور بس مجھے بس کے لیے چند لمحے ہی دیر ہوئی نیکسٹ ورن پرومیس پرومیس کا مطلب وعدہ کرنا پرومیس وعدہ کرنا ہی پرومیس می ٹو ریٹرن مائ بک اس نے میری کتاب واپس دینے کا وعدہ کیا ہے ہی اس نے پرومیس وعدہ کیا تھا یا وعدہ کیا ہے می مجھے ٹو ریٹرن ٹو ریٹرن ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے واپس دینا مائ بک میری کتاب ہی پرومیس می ٹو ریٹرن مائ بک اس نے میری کتاب مجھے واپس دینے کا وعدہ کیا ہے ریپلائے ریپلائے کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا ریپلائے جواب دینا ریپلائے می مجھے جواب دو می مجھے ریپلائے می مجھے جواب دو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سیف سیف کا مطلب محفوظ سیف محفوظ آئی فیل سیف ان مائ ہاؤس آئی فیل میں محسوس کرتا ہوں سیف یعنی کہ محفوظ ان میں مائ ہاؤس میرے گھر میں یا اپنے گھر میں آئی فیل سیف ان مائ ہاؤس میں اپنے گھر میں محفوظ محسوس کرتا ہوں نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ٹرک ٹرک کا مطلب چال کسی کو بے وکوف بنانا ٹرک چال محفوظ بے محفوظ بنایا محفوظ 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 بنایا ویل ویل کا مطلب اچھا یا اچھی دس ایس کوائٹ ویل یہ کافی اچھی بات ہے دس ی اس ہے کوائٹ بات ویل اچھی یہ کافی اچھی بات ہے لاسٹ ورڈ ہے ہمارا کیرفلی کیرفلی کا مطلب احتیاط سے کیرفلی احتیاط سے بچہ احتیاط سے اوپر چڑ گیا بچہ کیرفلی احتیاط سے کلائمڈ اپ اوپر چڑ گیا دس بیبی کیرفلی کلائمڈ اپ پچہ احتیاط سے اوپر چڑ گیا جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ای ہوب کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک